اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ امیر ہے سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی بلکل خیریت سے ہوں یہاں پر میں نے اپنی خالہ کا کیا ہے میک اپ اور ولیمہ کے لیے میک اپ کیا ہے ان کا آپ لوگوں کو کیسا لگے گا ضرور بتائیے گا سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میں ان کا فائنل لک آپ کو دکھاتی ہوں اور ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے یہ ہے جی میرا میک اپ اور یہاں پر میں نے میک اپ سٹارٹ کر دیا بیس وغیرہ بنا لیا یہ ان کا ڈریس ہے اور آئیز میک اپ میں نے ہاف کر لیا اور ہاف آپ کو دکھا رہی ہوں اور دیکھ سکتے ہیں ہاں پی ولیمہ میں جا رہی تھی خالہ ہے میری کافی لوگوں کو پتہ ہے لیکن پھر دوبارہ بتا رہی ہوں فائنل لک بھی دیکھئے گا سب سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ میں بتائیے گا زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور بتائیے گا کیسے لگی اس طرح کی اور ویڈیو میک اپ سے ریلیٹیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو انشاءاللہ کرتی رہوں گی یہاں پر میں فاس فارویڈ اس لیے میں نے کر دیا کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی تھی اور یہاں میں گلیٹر پیلٹ سے وائٹ جو سلور پیلٹ سلور لوں گی اور یہ پریس گلیٹر پیلٹ ہے ڈائریک لگنے والی ہے مطلب اس کو بنانے کی ضرورت نہیں بنے ہوئے ہیں اور بہت اچھا گلیٹر آئیز میک اپ ہوا تھا اور بڑا سوفٹ سا لکایا تھا دیکھئے گا تو میں آپ کو سب دکھاؤں گی صرف ان کی آئی بروز جو ہیں وہ بہت ہلکی ہیں اگر ہم ان کو ڈار کر رہی تھی تو وہ بہت زیادہ ڈار کر رہی تھی اور بہت بری لگ رہی تھی تو بس جتنی میں نے رکھی تھی وہ سامنے سے دیکھنے میں ملکہ صحیح لگ رہی تھی کیمرہ میں تھوڑی سی ہلکی آ رہی تھی ہاں میں کانٹورنگ کر رہی ہوں تو ابھی میں نے پروپر فل پروپر طریقے سے جو ہے ایک ایک چھوٹے چھوٹے کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گے اس طرح بریش رکھ کے میں نے کرا یہ ٹپ بھی آپ کو ساتھ ملتی رہے گی بریش کی جو سائیڈ بری جو سٹک ہوتی ہے اس سے میں نے یہ کر لیا ہے ان کا فیس ہے لمبا اور میں نے اس کو کرنا تھا ہلکا سا راؤنڈ شیپ میں تو یہاں میں نے پاودر جو ہے نا کانٹور کٹ لی ہے لکوٹ نہیں لیے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اور لکوٹ کو سمالنا بہت مشکل ہے تو بس یہاں پر میں کانٹورنگ کر لوں گی اور بلشن لگاؤں گی ساری چیزیں فائنل ٹچ کرنے لگی ہوں بس میں فائنل فائنل سارا کام ہے مسکارا لائنر وغیرہ سب میں نے ان کو تیار کر دیا تھا اور انہوں نے بس ہاں میں لپسٹک جو ہے اپنے ہاتھ سے لگا لی تھی لپسٹک ایک ایسی چیز ہے جو اپنے ہاتھ سے لگا لی جائے تو زیادہ اچھی لگتی ہے تو بس یہاں پر ان کو تیار کرنے میں آسانی ہو گئی تھی کیونکہ فائنل کو گھر میں ہیٹمنڈ اور خالو نے پکڑا ہوا تھا سمالا ہوا تھا تو اتنا مسئلہ نہیں ہو رہا تھا بس یہاں پر کانٹورنگ ہو رہی ہے یہاں پر میں ان کا فیس کو تھوڑا سا راؤنڈ دے رہی ہوں راؤنڈ شیپ مطلب شیپ میں کر رہی ہوں لنبا نہیں کر رہی کیونکہ اور ریڈی وہ لنبا ان کا چہرہ ہے اور اس کو میں اور لنبا کر دوں گی تو وہ برا لگے گا یہاں میں کانٹورنگ کو بلینڈ کر رہی ہوں کانٹورنگ بریش ہوتا ہے یہ کٹ بریش اس سے میں یہ بلینڈ کر رہی ہوں ہلکا ہلکا اور اس کے بعد میں نورل بلشن لگا دوں گی بلشن کے لیے میں پہلے لائٹ کلر سے بلشن کی شیپ دوں گی اور پھر اس کے بعد اوپر ڈار کا ٹچ اگر مجھے لگے گا تو میں دوں گی ورنہ میں نے نہیں دیا تھا میں نے لائٹ والے کو اینڈ میں زیادہ کر دیا تھا بلشن کی بات کر رہی ہوں بلشن ہمیشہ پہلے ہلکا لگائے کریں اینڈ میں فائنل ٹچ دیتے ٹائم شائنر لگانے سے پہلے فیس شائنر یا پھر جو ہائلائٹر ہوتا ہے وہ لگانے سے پہلے آپ ایک دفعہ آخری دفعہ ٹچ کر لیا کریں اس کو بلشن کو دیکھیں آپ ویڈیو انجائے کریں کیسی لگی ضرور بتائیے گا یہاں پر یہ بس اپنی لپسٹک لگا رہی ہیں اور میں نے آپ پر ان کو سب چیزیں لگا دی ہیں لیکن ایک فائنل ٹچ جو ہے اینڈ میں ہوگا تو انشاءاللہ ضرور مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا آئیز میکپ بھی ان کے کمپلیٹ ہو گیا ہے کاجل لگانا ہے ابھی انہوں نے سرمایا کاجل جو بھی کومنٹ میں بتائیے گا کیسی لگی ویڈیو شیئر کیجئے گا زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کی جو لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ اسی طرح میرے ساتھ بنے رہے ہیں اور سپورٹ کرتے رہے مزید میرے چینل پر آپ کو نئی نئی ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہیں گی اور آپ لوگوں کا اچھا لگے گا دعاوں میں بھی یاد رکھیں یہاں پر میں ہیر سٹائل بنا رہا ہوں پھر ان کے بہت زیادہ پتلے ہیں بال بہت پتلے ہیں کچھ بھی بنا لوگوں دبا دبا رہتا ہے تو میں نے ان کو آگے سے ہلکا تھا فرنچ کا لوس فرنچ میں نے کر کے ان کو سائٹ سے مرور مطلب ویپس کر کے جو بنا دیئے تھے موڑ کے ایک سائٹ سے کیونکہ بال بہت ہلکے ہیں ان کے بہت زیادہ سلکی ہیں ناپنز رکھتی ہیں ان کے بالوں میں اور نائی کچھ تو پھر پیچھے سے جھوڑے کا لکھ دے دیا تھا کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے بان کھولنا بہت مشکل ہو رہا تھا تو آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی میں ہیر سٹائل یہ اس طرح کی چھوٹے چھوٹی ویڈیو ویڈیو کو فل واج کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ایک دفعہ دوباہ بول رہی ہوں اور تھوڑی بہت آگے مذاق بھی ہم لوگ بس آپس میں مذاق کر رہے تھے آپ کو بتا ہے میں جو دکھاتی ہوں ریل دکھاتی ہوں اور بس آگے آپ دیکھنے کو ملے گا آپ کو سب کچھ اسی کے ساتھ یہاں میں فرنچ بنا رہی ہوں لوز ہی فرنچ بناوں گی تاکہ ان کے چہرے پر اچھے لگیں میں بہت ٹائٹ کر کے فرنچ نہیں بنا رہی ہوں اور دیکھ سکتے ہیں گرمی بھی بہت زیادہ ہو گئی گرمیوں میں زیادہ تر بال بندے ہوئے ہی اچھے لگتے ہیں کھلے ہوئے نہیں اور قریبی کوئی شادی ہو اپنوں کی کوئی چوندہ سٹیڈیا رول کر لیتا ہے لیکن پھر بھی بہت زیادہ گرمی ہے گرمیوں میں زیادہ چوائز یہ ہی ہوتی ہے کہ ہم بالوں کو باندھ لیں کسی طریقے سے بند کر کے ہیس ٹائل بنایں بالوں کو تو بس یہاں پر یہ تیار ہے فائنل لکاپ آگے جا کے دیکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ یہ ہے جی میری خالہ اور یہ ہے ان کا فائنل لکاپ یہ ان کا فائنل لک ہے اور یہ ان کے ہیر سٹائن ہے اور یہ ان کا فائنل لک ہے کیسا لگا ضرور بتائیے گا شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سپورٹ کیجئے گا ہمیں بہت ضرور سے کیجئے سپورٹ کیجئے گا کنکہ 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 ہاں گیا اور یہ بہت زیادہ ڈانکہ رہے ہیں ہم لوگوں کو اس ٹائم میں سے بہت زیادہ گرمی لگی ہوئی ہے ہمیں ویڈیو بھی نہیں منا دے رہا ہے بس ابھی یہ لوگ شادی پہ جا رہے ہیں اور یہاں پہ سب یہ میرے خالو بھی تیار ہو رہے ہیں یہ ہے میرے خالو جو کہ تیار ہو رہے ہیں ادھر دیکھیں چینل کے لئے بولتا تو انہوں نے تو اتنا ہلکا بولا ہے بولو بولو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے کومنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ خالو کیسے تھے اور خالہ کیسی تھی ہم تو خالو تھے ہیں